اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالی ہم سب کے رسک میں اضافہ کرے آمین اگر آپ لوگ بھی رمضان میں سموسے پکوڑے رول وہی سب چیزیں کھا کھا کے تنگ آگئے تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں یہ ہیں جی چکن وان ٹانز بولنے میں جتنے مشکل ہیں بنانے میں اتنے ہی آسان ہیں بہت ہی کرسپی ہیں باہر سے اور اندر سے اتنے ہی کریمی اور مزہدار ہیں دیکھنے میں بھی ماشا اللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو بس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چکن کی یہ دیکھیں سات اٹھ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی سی میں نے کر لی تھی بولنلس چکن ہے اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چھوٹی بوٹیاں کیے ہیں تو جلدی بوائل ہو جائے گا یہ اور دیکھیں بوائل ہو گیا ہے تھنڈا کر لیا میں نے اس کو اور اب اس کو شرڈ کر لیا میں نے تو کتنی آسانی سے شرڈ ہو گیا یہ اچھے طریقے سے شرڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں اب میں جو چیزیں ڈالوں گی سپائسز ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ لوگ اپنے اکارڈنگلی ٹیسٹ کے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون پسکالی مرچیں کوارٹر ٹی سپون لالکوٹی مرچیں کوارٹر ٹی سپون میں نے اوری گینو ڈالا ہے اس کی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور ایک شملا میں اس ٹی لی تھی اس کو ہاف کٹ کر کے باریک باریک میں نے چاپ کر لیا اس کو اور گرین جو پیاز ہوتی ہے نا ہری پیاز اس کا میں نے اب یہ ہرا والا حصہ لے لیا صرف ٹھیک ہے اوپر سے پیاز نہیں لیا صرف ہرا والا حصہ وہ لے لکے اس کو بھی چاپ کر لیا اور ون ٹی بل سپون چلی گارلک سوس کا ایٹ کیا ہے پھر اب یہاں پہ جائے گا جی سب سے ایمپورٹنٹ چیز اس کی وجہ سے یہ کریمی سا بنے گی اس کی فیلنگ یہ یہاں پہ میں ڈال لیوں میونیز پہلے میں نے ٹو ٹی بل سپون ایٹ کیا تھا تو مجھے تھوڑی کم لگی تھی تو میں نے ون ٹی بل سپون اور ایٹ کر دیا تھا تو آپ لوگ بھی دیکھ لی جے گا اگر ڈرائے لگے نا فیلنگ تو آپ ون ٹی بل سپون اور ایٹ کر لی جے گا اب ان سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں میری ویڈیوز کو مجھے موٹیویشن ملتی ہے نئی سے نئی ویڈیوز بنانے کے لیے لیکن جی اتنی دیر میں یہ اچھا سا مکسر ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ 3 ٹی بل سپون لے لیا جی میدہ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی ایک سلڑی سی بنا لیے مکسر سا ریڈی ہو گیا ہے یہ کام آئے گا جو ہم شیئر لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے شیئر لے لیا اس کو جوڑنے کے کام آئے گا یہ ہے جی رول پٹی اچھا جی وان ٹانز کی شیئر مل جاتی ہیں باہر سے لیکن ہر جگہ آویلبل نہیں ہوتی تو میں نے یہ ایک جوگار نکالا ہے یہ میں نے لی ہے جی رول پٹی اس کو آپ نے دیکھا کس طرح سے سائٹ سے میں نے کٹ کر لیا یہ جو سائٹ سے کٹنگ نکلے گی یہ ویسٹ نہیں جائے گی اس کو جو فرائے کر کے اس کی وہ جو پاپڑی ہے وہ بن سکتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں اس کو جو ہے وہ سلری لگا کے اس کو جوڑ لیا میں نے سائٹوں سے ایک ٹرائنگل سی بن گئی ہے پھر اس کے بعد دونوں کنارے جو ہے اس کو جوڑ کے تو دیکھیں یہ کس طرح سے کتنی پیاری سے اس کی شیپ نکل آئی ہے اچھا کہیں سے آپ کو لگے کہ یہ صحیح سے جوڑا نہیں ہے تو اس کو سلری لگا کے جوڑ لیجے گا ورنہ نہ یہ فلنگ نہ باہر نکل آئے گی اس طرح میں نے سارے ریڈی کر لیا تو بس گرم آئل میں اس کو میں فرائے کر لوں گی جس طرح ہم سموسے رول فرائے کرتے ہیں اسی طرح سے درمیانی آنچ پہ ان کو فرائے کر لیں گے کیونکہ اندر سے فلنگ جو ہے وہ ساری پکی ہوئی ہے ایسی کو چیز ہے نہیں جس نے پکنا ہے بس باہر کی جو شیٹ ہے اس کو ہم نے فرائے کر کے کرسپی کرنا ہے اچھا سا کلر دینا ہے بس تو بس درمیانی آنچ پہ اس کو پانسے دس منٹ جو ہے اس کو فرائے کر لوں گی میں بہت ہی کرسپی لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سے لگیں گے آپ لوگوں کو دسترخان میں اس کو شامل کریں اپنے رمضان کے دسترخان میں تو آپ کو بہت ہی مزہدار اور یمی لگیں گے سب کو بہت پسند آئیں گے ان کی شیپس بھی بہت اچھی ہیں دیکھنے میں بھی یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو ایک سائیڈ ہوگی تو میں نے دوسری سائیڈ سے اس کو ٹرن کر کے بھی پکا لیا ہے اور تھوڑا سا کلر دے دیا اب میں نے دوبارہ سے اس کی سائیڈ چینج کر کے دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آ گیا ہے ماشاء اللہ سے زبادست سے ریڈی ہو گئے ہیں یہ وانٹونز چکن وانٹونز آپ اس میں ویجیٹیبلز اور بھی کوئی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے میں نے شملا میرچ اور گرین جو پیاز ہوتی ہے ہری پیاز اس کو ہی گرین پارٹ ایڈ کیا خالی آپ لوگ اور بھی ویجیٹیبلز اپنی پسند کی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو پسند ہو جو فیملی کو پسند ہو تو بس یہ ریڈی ہو گئے ہیں میں نے ان کو نکال لیا دیکھیں کتنا پیارا سے ایک فلاور کی طرح لگ رہے ہیں یہ سارے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے زبردست سے ریڈی ہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں سوس کے ساتھ کسی بھی سوس کے ساتھ کھائیں تو اب یہ توڑ کے دکھاتی ہوں میں آپ کو اوپر سے کرسپی ہیں کتنے اور اندر سے دیکھیں اس کے فیلنگ کتنی ہی کریمی ہے بس آپ بھی بنائیں اسے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ